ہمشکار آپ دیکھ رہے ہیں نیکس نائن نیوز پولٹیکل بائٹ میں ہوں آپ کے ساتھ اکاس ترویدی بھیم آرمی پرموک اور آجاد سماج کے پارٹی راستری ادھیک چندر سکر و دیو بند کی گاندھی کالونی میں کار میں آئے بدماشوں نے ان کی کار پر چار راؤنڈ فائرنگ کر دی ایک گولی چندر سکر کے پیٹ کو چھو کر نکل گئی وہاں گھائل ہو گئے اور کار کے شیشے بھی ٹوٹ گئے چندر سکر کو پہلے دیو بند کے سرکاری اسپتال میں اپچار دلایا گیا اس کے لئے انہیں جلہ اسپتال میں بھڑتی کرایا گیا تھا بڑی سنکھیا میں اسپتال میں سمرتھا کے کتر ہو گئے حملے کے قارن ابھی گیات نہیں ہو سکا آجاد سے اسپتال میں ملاقات کرنے کے بعد سرہانپور کے اے ایس پی ابی منیو مانگلک نے کہا کہ آجاد کے استیتی استھیر ہے انہیں اسپتال سے آج چھٹی دے دی جائے گی پولس معاملے کی پڑتال میں جھٹی ہے بودوار سام چندر سکر دیو بند کی گاندھی کالونی نیوازی ادی وقتہ اجے کمار کی ماتا کی تیروی میں سامل ہونے گئے تھے سام قریب ساڑھے پانچ بجے وہاں اپنی فورچنر کار سے لوٹ رہے تھے ان کے ساتھ کار میں جیلا کے پنچایت سدس کوری نوساد اور مہک سنگھ سہیت کئی پدہ دکاری بھی بیٹھے تھے فلائی اوور کے نیچے یونین تیراہے کے پاس کار سوار بدماشوں نے ان پر چار راؤنڈ فائرنگ کی جس میں ایک گولی ان کے پیٹ کو دائیں اوٹ چھو کر نکل گئے جس سے وہاں گھائیل ہو گئے ہائیوے پر فائرنگ سے افرا تفری مچ گئی سپا سپریمو اکھلے سے یادو اور رالود سپریمو جائنت چودری نے ٹویٹ کر حملے کی نندہ کی آپ کو بتا دیں پولس نے بھی ابھی تک جانچ کے سامنے آیا ہے کہ چندر سکھر پر حملہ کرنے والے دو لوگ تھے جبکہ تیسرا وقتی کار چلا رہا تھا بدماشوں کی کار کا نمبر ہریانڈا کا تھا بھیم آرمی کے پورو منڈل ادھکچ دیپک بود کے مطابق سٹیٹ ہائیوے پر جانکاری کرنے والے پرتکش درشیوں نے بتایا کہ کار پر سوار دو لوگوں نے چندر سکھر پر فائرنگ کی جبکہ ایک وقتی کار چلا رہا تھا وہیں آسپا کے راسوی ادھکچ پر حملہ کرنے والے بدماشوں کی کار پکڑے جانے کی چرچہ دیر رات تیج ہو گئے بتایا جا رہا ہے کہ پولیس نے کار کو سرحان پور چھیتر میں ہی برامت کر لیا لیکن بدماشوں نے نہیں پکڑ گئے وہیں سوتروں کے مطابق پولیس نے آروپیوں کو بھی پکڑ لیا حالانکہ اس پر ابھی کوئی ادھکاری بولنے کے لئے تیار نہیں ہیں اے ایس پی ڈاکٹر ویپن تارا کو کہنا ہے کہ جلد ہی واردات کا کلاسہ ہم لوگ مل کر کر دیں گے فیلحال کے لئے اتنا ہی دیز دنیا کی تمام خبروں سے جڑے نینے کے لئے دیکھتے رہیے نیکس نائن نیوز پولیٹیکل بائٹ